زبور چونتیسوان جو بائیس آیات پر مشتمل ہے داؤت کا مزمور اس وقت کا جب اس نے ابھی ملک کے سامنے اپنی وضاں بدلی جس نے اسے نکال دیا اور وہ چلا گیا میں ہر پک خدامد کو ممبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی میری روح خدامد پر فخر کرے گی حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے میرے ساتھ خدامد کی بڑھائی کرو ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں میں خدامد کا تعلیب ہوا اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بکشی انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے مو پر کبھی شرمندی نہ آئے گی اس غریب نے دعائی دی خدامد نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا خدامد سے ٹرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے آسما کر دیکھو کہ خدامد کیسا مہربان ہے ممبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقع کرتا ہے خدامد سے ٹرو اے اس کے مقدسو کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں پر خدامد کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے اے بچو آؤ میری سنو میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی باق سے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر سلحہ کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر خدامد کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خدامد کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے صادق چلائے اور خدامد نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا خدامد شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خدامد اس کو ان سب سے رہائی پکشتا ہے وہ اس کی سب ہڑیوں کو محفوظ رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے خدامد اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توقع کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا مجرم ٹھہریں گے مجرم ٹھہریں گے مجرم ٹھہریں گے